ایو دھیاں معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے دیش اور پردیش میں سرکشہ ویوستہ پختہ کی گئی راجیوں کو گرہم امترالے نے ایڈوائزری جاری کی مکہ منترین ویڈیو کانفرنسنگ کر زلو کی کی سمکشہ ویپریت پرستیتیوں سے آگے بڑھنے کے حوصلوں کے ساتھ لیلیدپور کے دیویان کھلالی شہیلین نے بندیل کھنڈ کا نام کیا روشن مراد آباد کی پانچوی ککشہ پاس شوبہ نے اپنے جیسی گرامی لڑکیوں کو بنایا آتمنیر بھر دیو اتھانی اکادشی پر وانانسی پریاغ راج اور ایودیا سہید ویبین اسثانوں پر پویتر ندیوں میں شرط دھالو کر رہے ہیں اسنان گھاٹوں پر سمپن ہو رہے ہیں تلسی ویوہ کے پرمپرہ گت آئیو جن اور رائے بریلی کے اونچہ ہار میں کستوربہ آوازیہ ویدیالے کے وارڈن دوارہ چھاتراؤں سے جھاڑو پوچھا اور برطن صاف کرانے کا ہوا ویڈیو وائرل پرشاسنک ادھکاریوں نے کہا جانچ کے بات کی جائے گی دوشیوں پر کڑی کاروائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں ایودیا ماملے کی ایودیا ماملے میں سپریم کورڈ کا فیصلہ سترہ نومبر سے پہلے کبھی بھی آ سکتا ہے اور اسی کے مدد نظر راجیوں کو گرہ منترالے نے ایڈوائزری جاری کی ہے فیصلے سے پہلے اترپردیش تاہید پورے دیش میں سرکشہ ویوستہ پختہ کر دی گئی ہے ساتھ ہی اردسینک بلوں کی اترکت جوانوں کو یوپی بھیجا گیا ہے اترپردیش کے عدیقان ظلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اس ویچ سماچ کے ویبھن ورگوں کے پرتنیدیوں نے نیائلے کے فیصلے کا سمان کرنے کی اپیل کی ہے ایودیا بھومی ویواد پر سپریم کورڈ کے فیصلے سے پہلے اترپردیش سہید پورے دیش میں سرکشہ ویوستہ پختہ کر دی گئی ہے اسے لے کر اترپردیش تمیت کئی پردیشوں میں خاص تیاریاں کی گئی ہیں کیندریے گرہ منٹرالے نے بھومی ویواد پر فیصلے کے مدنظر سبھی راجیوں سے چوکس رہنے کو کہا ہے ساتھی ارد سینک بلوں کے اترکت جوانوں کو یوپی بھیجا گیا ہے اترپردیش کے عدیقان ظلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے پردیش کے اے ڈی جی ابھیوجن آشوتوش پانڈے نے ایودیا پہنچ کر کمان سمحال لی ہے زلے کے سرکشہ میں سیول پولیس کے ساتھ پی اے سی اور آر آر ایف کو لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایٹی ایس بھی آیودیا پر نظر رکھ رہی ہے خوفیہ ایجنسیوں کو سترک رکھا گیا ہے ڈرون کیمرے کی نظر میں آیودیا کی نگرانی کی جائے گی آیودیا کے سبھی انٹری پوائنٹس پر بیریر لگا کر چیکنگ کی جائے گی بھاری سنکھیا میں پی اے سی کے جوان آیودیا پہنچ چکے ہیں ہماری جو کوشش رہے گی وہ یہی ہے کہ نارمل سارا ایٹموسفیر رہے اور سبھی لوگ اپنا جیون یاپن کریں اس میں جو لیسے سکول پول رہے ہیں ہسپتال رہے ہیں سبھی چیزیں رہیں گی ہمارا فوکس بیزیبل پولیسنگ پہ ہے جو پولیسنگ ہے وہ موبائل رہے گی بیزیبل رہے گی اور لوگوں کے اندر میں سرکشہ کا ہوتا ہے اس بیچ سانسکرتک اور دھارمک نگری آیودیا پوری طرح سے شانت ہے کارتک پورنما میلے کا دوسرا چرن پنچ کوسی پرکرما کڑی سرکشہ کے بیچ گروہار کو شروع ہو گئی پرکرما مارک پر شردھا بھکتی اور آستھا کا سیلاب امڑ رہا ہے ہر ورش کارتک میلے کے موقع پر چودہ کوسی اور پنچ کوسی پرکرما کے ساتھ کارتک پورنما سنان ہوتا ہے تمام زلوں کے پرساشن نے سوشل میڈیا پر افواہ فیلانے والوں پر ڈھیان نہ دینے اور کسی بھی بھڑکاؤ میسج کو آگے فورڈ نہ کرنے کی اپیل کی ہے سوشل میڈیا پر کوئی رسٹکشن نہیں لگائے گئے ہیں پر سوشل میڈیا پر ہم لوگ نظر رکھ رہے ہیں ہماری ٹیمز ہیں جو سوشل میڈیا پر نظر رکھ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر یدی کوئی بھی غلط کچھ بھی پرساریت ہوگا تو اس کے گروہ ضرور ہم لوگ سوسنگت نیموں کے تحت کاروائی کریں گے اس بیت سماج کے الگ الگ ورگوں کی اور سے فیصلے کے بعد ساماجک صدباب اور شانتی بنائے رکھنے کی لگاتار اپیل کی جا رہی ہے سبھی جتنے بھی دیشواسی سبھی کا ایک پرم کرتب ہے دھرم ہے کہ ہم سب مل جل کر رہے ہیں اور اس مانیوں چتم نیالے کے فیصلے کا ہم سبھی شواگت کریں فیصلہ جو بھی کوٹ کرے گا اس کو آپ لوگ مانیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جسے دیش دنیا میں کوئی بدنامی ہو مانا جا رہا ہے کہ اس بہت سمویدن شیل ماملے میں سپریم کورٹ 17 نومبر سے پہلے فیصلہ سنا سکتا ہے کیونکہ پردھان نیادیش رنجن گوگوئی اسی دن سیوان رویت تو ہو رہے ہیں وہ بھومی ویوات ماملے میں سمویدھان پیچ کی اگوائی کر رہے تھے لکھناؤ بیورو کے ساتھ ڈی ڈی نیوز مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے ایودھیا اور لکھناؤ سہید پردیش کے سبھی منڈلوں اور جنپدوں کے ورشت پرشاسنک اور پولیس آدھکاریوں کو سمبودیت کیا اور قانون ویوستہ کی سمکشہ کی مکہ منتری نے آگامی پر وہ تتہ سربوچ نیائلے کے ایودھیا پررن میں سمبابت فیصلے کے درشتگت قانون ویوستہ سنشت کیے جانے کے ندیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کنٹرول روم پردیش اسطر پر اور پردیش جنپد میں بھی ایک ایک کنٹرول روم تتکال پرباو سے شروع کر دیا جائے ساتھی قانون ویوستہ کو پرباویت کرنے والے تکتوں کے خلاف پڑی کاروائی کی جائے مکہ منتری نے ایودھیا پتہ لکنو جنپدوں کے لیے ایک ایک ہیلیکاپٹر کی ویوستہ تتکال سنشت کیے جانے کے بھی ندیش جاری کیے ہیں ہم لوگوں نے فوٹ پیٹرولنگ کافی کیا ہے ہم لوگوں نے سترہ سو تیرپن لوگوں کو ایریس کیا ہے اس فوٹ پیٹرولنگ میں نائٹ کیا ہے اور ایلیگر آرمز دو سو سترہ برامت کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فیٹرولنگ ہے لیکن فوٹ پیٹرولنگ میں ابھی اور کیے جانے کیا ہو شکتا ہے اور اس کو کسی بھی درشاہ میں ختم نہیں کیا جائے یہ نیرانتر چلتا رہے گا ایودھیا معاملے میں سنبھاویت فیصلے کو لے کر ایودھیا کی سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے برکٹنگ لگا کر سرکشہ بڑھوں نے رام جن بھومی کی طرف جانے والی سبھی سرنکوں کو بند کر دیا گیا ہے زل آدھکاری آنو ججھان نے بتایا کہ ایودھیا کی سرکشہ ویوستہ کے لیے پریابت سرکشہ بڑھ لگایا گیا ہے اس میں پہلا ملیٹری فورس پی ایس سی اور آر ای ایف ساتھ سیویل فورس بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ایودھیا کو تین زون چار سیکٹر بائیس سب سیکٹر میں پہ بھاجت کر سیکٹر مجسٹریٹ زونل مجسٹریٹ اسٹیٹک مجسٹریٹ تینات کیے گئے ہیں مہتپونڈ جگہوں پر ایڈی ایم اس طرقے عدکاری بھی لگائے جا رہے ہیں پرشاسن دورہ سوشل میڈیا پر افواہ کو لے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ کسی بھی خبر کو بینہ پشت کیے سچ نہ مانے اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں آنیتہ دوشی ویکتی پر کاروائی کی جا سکتی ہے تو یہ ایوڈیا کی طرف سے پوری دیش کو پوری دنیا کو اپنے آپ میں ایک سندیش ہے کہ یہاں جو ہے ہر چیز کو بہت ہی سوہاد کے ساتھ لے جاتا ہے تو یہاں کا جو سندیش ہے وہ پورے ہر جگہ جانا چاہیے اور آگے بھی جو آر جبی بابری محسدی ڈسپورٹ کا جو ڈیسزن آنا ہے تو اس میں بھی یہی چیز ہونا چاہیے کہ ایوڈیا کیا جو یہ سوہاد کا سندیش ہے وہی ہر جگہ لےنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ سندیش لیں گے تو کہیں کوئی سمجھتیا نہیں آئے گی سلکچہ بہت ستا پوری ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا خود ہر جگہ جو ہے ہمارا پریاد سنکھیا میں جو ہے فورس کے جوان تینات ہے اور مجیسٹریٹ کی ریوٹی ڈیپلائیڈ ہے اس میں جو ہے تیم زون چار سیکٹر اور بائیس سٹیٹک مجیسٹریٹ ہے اس کے علاوہ جو مہتوپورن پوائنٹ ہے اس میں جیسے ایڈیا مستر کے جاتی کاری ہے ان کو سپر جنرل مجیسٹریٹ لگایا ہے تو پیاب سنکھیا میں مجیسٹریٹ لگے ہیں اور فورس کی بڑا دوستہ ہے ہم نے آرڈر سارے جاری کر رکھے ہیں پاہوں کو روکنے کے لیے اس پر کاروائی کرنے کے لیے ہم نے آدیس بھی جاری کر رکھا ہے اور سندیش بھی دیا ہوا ہے یہی ہے کہ لوگ پانک نہ کریں at the same time کسی بھی خبر کو بنا پوشتی کے اس کو سچ نہ مانے اس کو فوروارڈ نہ کریں اس کو شیئر نہ کریں اس کو بڑھاوان نہ دیں اگر بس کنفرم خبر پر رہیں گے تو کئی کوئی شمسیاں نہیں آئے گی سب ٹھیک ہے بندیل خند کے آتی پچھلے جن پر للدپور میں سٹیشن روڈ استحت نہرو نگر میں اپنی چھوٹی سی فوٹو کاپی دکان چلا کر گزر بسر کرنے والے دیبیانگ کھلاری شہیلیندر سنگھ راجپوت کے پرتبا دیچ ودیش میں بندیل خند کا نام روشن کر چکی ہے ویلچئر باسکٹ بال کے کھلاری شہیلیندر سنگھ دونوں پیروں سے دیبیانگ ہونے کے باوجود کھیل کے شیطر میں کسی سے کم نہیں ہے ابھی حالی میں 23 سے 26 اکٹوبر تک حیدر آباد کے لاہد بہادر شاستری ٹریڈیم میں ایوجیت چار منار ٹینس ٹورنامنٹ میں منس سنگل اور ڈبل میں اچھا پردشن کر جنپد اور پردش کا نام روشن کیا ہے شہیلیندر سنگھ کے جنپد آگمن پر ان کے دیبیانگ سبھی کھلاریوں اور ٹیم کے کوچ بھی کافی اچھے جوش میں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی طرح وہ بھی باسکٹ بال اور ٹینس کے کھیلوں میں اپنے جنپد کا نام اوچھا کریں گیم کے پرتی رچی تھی اس لیے میں نے گیم میں ٹرائی کیا اور مجھے باسکٹ بالکل کا جیسے ہی محلم کیا تو میں نے بیلچر باسکٹ بالکل کا چندنے میں جا کے پریاس کیا پھر اپنے ہاں آ کر ایک نیرسل ٹیم تیار کی جو کی ہماری پردش سٹر اور راشتے سٹر اور انتر راشتے سٹر پر اپنا پرچم لہرہ اتر پردش سرکار کا ہمیں سہیو ملتا رہا ہے اور جو اب میں سرکار سے چاہتا ہوں کہ یہاں ٹینس کورٹ کہیں نہیں ہے میں نے سرچ کر لیا کولیج جو اپنا اسپورٹ سٹیڈیو ہے وہاں بھی کہیں بھی ٹینس گراؤنڈ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں سہاسن سے کہ ایک ٹینس گراؤنڈ بنا کے ہم لوگ کو دیا جا سکے جیسے کی ہمارے اتر پردش بیلچر باسکٹ بالکل اپنا نام روشن کر رہی ہے ایسے ہی ہمارے لیلت پور پردش سٹر کے کھلاڑی ٹیریس میں بھی اپنا نام روشن کریں ہمارے جو ساگر راج پوچسر ہیں انہوں نے ہی باسکٹ بالکل ٹیم کا جہاں پہ جو اتر پردش کی ٹیم چل رہی ہے انہوں نے ہی بنائی تھی جو ٹیم ہے اور ان کی وجہ سے ہم لوگ نیشنل چیمپین سپ ہیدر آباد چین نائی جانے کہاں کہاں کھیل گیا ہیں بہت من میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی رہ مشکل نہیں ہوتی جہاں ایسی ہی کہانی ہے مراد آباد کے دیہات شیطر میں رہنے والی شوبہ کی آرثک روپ سے پچھوے پریوار کی بیٹی ہونے کے باوجود پانچوی تک پڑی شوبہ آج اپنے پورے گاؤں کی شان بن گئی ہے مراد آباد کے چھجلیٹ بلوک ستھت مانپور نظرانہ گاؤں کی رہنے والی شوبہ کہتی ہے کہ آرثک تنگ حالی کے چلتے پانچوی تک کی پڑھائی بہت مشکل سے ہو پائی لیکن انہوں نے ہارپ نہیں مانی انہوں نے اپنی جیسی گاؤں کی گیارہ لڑکیوں کو سنگھٹت کیا اور گھر میں ہی کپڑے سلنے اور مدمک کی پالن کا کام شروع کر دیا جس سے ہونے والی آمدنی سے انہوں نے اپنی اور اپنے ساتھ کام کر رہی لڑکیوں کی بھی آگے کی پڑھائی شروع کروا دی شوبہ کہتے ہیں کہ شروعاتی دور میں ان کو پریجنوں سے لے کر گرامینوں نے جم کر کوسا لیکن انہوں نے اور ان کے گروپ کی لڑکیوں نے کبھی ہار نہیں مانی سماج کے تانوں کو انسنا کر شوبہ آگے بڑھتی گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کو سلائی کڑھائی کے بڑے بڑے آرڈر ملنے شروع ہو گئے ہیں ملے آرڈر کو سمجھ سے پورا کرنے کے لئے لڑکیوں کے چار سمہوں بنا کر کاروبار کو آگے بڑھایا ہے آگے ان کا لکش گاؤں کی لڑکیوں کو شکشت کرنے کے ساتھ ہی جیوی کھیتی کو بڑھاوا دینا ہے وہیں شوبہ کی محنت کو مل رہی کامیابی سے آج پورا گاؤں اور ان کا پریوار شوبہ پر گرف کرتا ہے پانچ مین کے بعد ہماری پڑھای شوٹ گئی تھی چیاری جن تھی پڑھای شوٹ گئی تھی تھوڑا تو آر تھی کستی تھی بھی تھی اور اسکول بھی ہمارے یہاں سے کافی دور تھا یا تو مراد آباد میں تھا پاس میں کوئی اسکول تھا نہیں تو دور جانے کی وجہ سے ہمارے پڑھای شوٹنے کا ایک ریجن رہ پر ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی کچھ کام کرے پر اکیلے کی وجہ سے ہم بھی نہیں کر رہے تھے کچھ ہم نے اس میں بینک سے بھی ساہتہ لی اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹریننگ کری سینڈار سیٹی کی طرف سے اس میں مدھومک کی پالن کا کام ہم نے سٹارٹ کیا پہلا لکش تو یہ ہے کہ ہمارے سماز میں گاؤں دے ہاتھ میں کیونکہ سہر میں تو لگ بگ سب ہی لڑکیان پڑھ جاتی ہے پر گاؤں دے ہاتھ میں نہیں پڑھ پاتی ہے میں تو ہمارا شکشہ کا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اسرکشی نہ رہے اور دوسرا ہمارا ابھی جایوک کھیتی پر ہے وہ بڑیا ہے جو گاؤں کی جو لڑکیں تھیں جنہیں کے من میں اُس ساتھ تھا کہ میں بھی سووہ جیسی بنوں تو وہ تو لڑکے آئیں انہوں نے اپنا کام سیکھا رہا اپنے وہ اپنے اپنے کاروار پر چلے گئے ان کے ماتا پیٹا کاتا صاحب بہت بڑا گوراگ ہے جو اپنے بچے کو آگے بڑھانے کی سوچتا ہے یا اس کو ساتھ جاتا ہے اچھے کام کے لئے ملد ہوتا ہے انہیں جانے دینا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کی تو ناکارات مک سوچ ہو گئے بڑی کرمت ہے ایک مہلا ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہیں وہ ایسے کام کیا ہیں جو ایوڑ نہیں ہے اور ایسی لڑکیں اور بھی ہوئیں تو ہمارا دیس اتنا اونچی پرپتی پر جائے گا اس کا کھوئی ٹھوڑ ٹھکارو نہیں تو سوبہ جی نا انہوں نے بہت بہت اچھے کام کیا ہے ورانسی میں آج ہری پربودھنی ہکیدشی کے افسر پر بڑی سنکھیا میں شردھالو گنگ کا اسنان کر رہے ہیں شردھالو نے ماں تلسی کا شریہری سنگ بیوا بھی سمپن کر آیا اور مہلاوں نے منگل گیت کا آئے بڑی سنکھیا میں سویرے بھوڑ سے ہی شردھالووں کا گھاٹو پر جٹنا شروع ہو گیا تھا اسنان کرنے کے بعد مہلایں مندب بنا کر مہلا تلسی کا ویوا شریہری کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ چار مہنے کی یوگ ندبرا کے بعد آج بھگوان وشنو جاکتے ہیں اور تلسی کے ساتھ ویوا کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ سبھی مانگلی کار شروع ہو جاتے ہیں اس مجھا کے لئے محبت ہو ہے کہ بھگوان سری کرشن جو ہاں ہے وہ جب راما اتار میں تھے تو ان کو ساری مہلایں سب چاہتی تھی یہاں تک ہی سبنکھا بھی ان کو چاہی تھی تو اسی لئے لنکا دہن ہوا سارا لیلا ہوا ہے تو بھگوان جس کو جس کو آسواسن دیئے تھے وہ مریادہ پورشوتم تھے راما اتار میں تو اس کے بعد جب کرشنہ اتار آیا ہے تو کرشنہ اتار میں بھگوان سری کرشنہ اتار جب لے کر کے آیا ہے جس کو جس کو مانتہ دیئے تھے جب ملے گے تو ساری سکھیوں سے ملے ہیں اور سرد پونڈیما کے دن بلائے پنسی بجا ہے ساری سکھیاں ان کے برشی بھوٹ ہو کر کے جمنا تر گنگا تر پہ آئی ہیں اور راس نہ چاہی ہیں یہ راس مندل ہے وہ سی راس مندل میں سکھیوں نے بھگوان سری کریٹنے سے تنسا کا بھی بھاگ کیا ہے آج ہم لوگ وہی اتار مناتے ہیں بیوہ کا اتار مناتے ہیں اور آج کے بعد بیوہ موہت انیک صوب کام شروع ہو جاتے ہیں آج کے دن گنگا آشنان کرنے کے بعد بشنو بھگوان تلسا جی کا پوزن کریں آج بہینی لوگ گنگا آشنان کر کے گھر میں گھاٹ پہ تلسا جی کا سادھی کرتی ہیں اور پرسات کو بیترن کرتی ہیں تو دیو تھانیہ کا دشی کے بعد اب بات کرتے ہیں گنگا کی نرملتا کی گنگا کی نرملتا اور صاف صفائی کے لیے سنگم نگری پریاغ راج میں آج بڑی سنکھیا میں مہلا پرشوں اور بچوں نے گنگا کے گھاٹوں کی صفائی کا لوگوں کو جاگروک کیا انہوں نے کہا کہ جب پردھان منتری سوائم گنگا کی سوچتہ کے لیے تمام پریاث کر رہے ہیں تب ہم سبھی کی یہ نیتک ذمہ داری ہے کہ گنگا ندی کو ہر سنبھو پریاثن کر صاف سترا بنائے رکھا جائے اس سے بڑا کوئی پنی نہیں ہے انہوں نے کہا گنگا مہا راشتے دھروہر بھی ہیں اور اسے سوچ اور نرمل بنائے رکھنا ہم سب کا کرتا بھی ہے اور اسے جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو اللہ کے پرانی مورتی یا کاش کے بھی ڈر ڈال دیتے ہیں انہیں دیکھتے کہ کسی اور کو لگ سکتا ہے کی نہیں لگ سکتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک کنارے رکھ دیجئے آپ وہاں نہایئے دوسروں کو بھی دھیان رکھیں اگر گنگا مہیا ہی گنگی رہیں گے تو پھر ہم لوگ کے اور باقی سماس کا کیا ہوگا آستہ بھی اچھی بات ہے سب کے اندر ہونا چاہیے بھاونائیں ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ گنگا مہیا کو دوشید کر دیں کوئی کو آج کی مورتی ڈال دیتا ہے کوئی کھیلی والی مورتی ڈال دیتا ہے اور کچڑا کر کے سب چلے جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کو پیر میں لگے گا کی چوٹ لگے گی کیا ہوگا ان کا درد نہیں سمجھتے ان کو بس یہی ہے کہ ہم کو گنگا جم پروائد کرنا ہے اور کر کے چلے جاتے ہیں گندگی کر کے ہم کو یہی سبی بہنوں سے ماتاوں سے یہی بنتی ہے کہ اس طرح کی گندگی نہ پھیلائیں جل ہی جیون ہے جل جو ہے سوچتہ رکھیں گنگا مہیا کو سوچھ رکھیں اور خود بھی لوگوں سے یہی اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں نہ آئیں گنگا مہیا کی درسن کریں پوجن کریں لیکن گنگا مہیا کو گندہ نہ کریں جس طرح سے گندگی نہ پھائلائیں اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ماتا کو سوکھ شرکھیں دھرم شیطر میں آتی مہتو رکھنے والے ایوڈیا کے کارتک پورمہ میلے کا دوسرا چرن پنچ کوسی پرکرمہ کڑے سرکشہ کے بیچ آج صبح شروع ہوگی دیوتھانی پربودھانی اکدشی لگنے پر لاکھوں پرکرمارتھیوں نے سریوس دان کر ایوڈیا کے دھول ماتے پر لگائی اور پرکرمہ اٹھائی دیکھتے ہی دیکھتے اٹھارہ کلومیٹر لمبا پرکرمہ مارگ شدھالوں سے بھر گیا جس میں ننے مونے اور ویو ودر مہلاؤں پرشوں کا اتصا دیکھتے ہی بن رہا تھا بیچ بیچ میں بھجن تیرتن کرتے چل رہے تھے سادو سنتوں کی ٹولی سموچے واطنر کو دھار مکتہ سے سرابور کر رہی تھی ساتھی بھیڑ میں شامل ویدیشوں سے آئے بھارتی اپرواسی پرکرمہ کے وشو بیا پکتہ کو پرماڈت کر رہے تھے سموچے پرکرمہ مارگ پر کلوز سرکٹ ٹی وی کے کیمرے سکریے کیے گئے ہیں اور پرکرمہ مارگ کو زون سیکٹر اور مائکرو سیکٹر میں ویبھکت کر کے سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے سیرام کا نام لے کے ہم مطلب پرکرمہ کر رہے ہیں اور بیس پرکرمہ سے میری ساری منو کامنائے پوری ہوں گی اور میں ہی بھگوان سے مانگنا چاہتے ہیں جب سے ملک بچپن سے پرکرمہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہی بھاؤنا ہے سری رام جی کا دھانا ہے ایوڈیا دھانا تو اس لئے پرکرمہ سب آتے ہیں سب کو کرتے ہیں پرکرمہ کرنے سے پورٹ پرابس ہوتا ہے جو منو کامنائے رہتی ہیں سب کی پوری ہوتی ہیں اس لئے سبھی لوگ پرکرمہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی منو کامنائے کو بھگوان جی کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے منو کامنائے جرور پوری ہوتی ہیں رائے بریلی زلے کے اونچہ ہر تحصیل شیطر کے امترگرد جگت پر کستوربہ آواصیہ ویڈیالے میں وارڈن دورہ بالکاؤں سے جھاڑوں پوچھا اور برطن صاف کرانے کا ایک ویڈیو وائل ہوا ہے ویڈیو وائل ہونے کے بعد زلے کے عالی ادھکاری حرکت میں آئے اور کستوربہ ویڈیالے میں ایم بی ایسے کو جانج کرانے کے لئے بھیجا گیا ہے اس معاملے میں ویڈیو راکش کمان نے بتایا کہ معاملہ کافی گمبیر ہے معاملے کی جانج تدکال کرائی جا رہی ہے جانج رپورٹ میں جو بھی دیوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بیسک شکشاہ دکاری نے بتایا کہ اس معاملے کی جانج رپورٹ آنے کے بعد کاروائی کی جائے گی کاروائی کی جانج رپورٹ ہمارے سامنے بات نہیں کرتے تمہاری ڈڑکی سے ہمارے سامنے بات کرتے پورا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک شکایت پرابت ہوئی ہے کھنڈ شکشاہ دکاری کو کہ جگرپور میں جو مارا کستوربہ گاندی آواشی بھال کا بھیجاہلے ہیں اس میں کچھ بھالکاؤں نے جیسے میس میں یا جو حسٹل ہے یا دھانا دھیپک وارڈن جو ہے ان کے ساتھ کچھ کام کرتے بھی سایا گیا کھنڈ شکشاہ دکاری کو میں نے بھیجا ہے تتکال اس کی دہن جانچ کرتی آکھیں دیجی جو بھی دوسی ہوگا اس کی بھی رکھ تتکال کر رہا ہے کستوربہ گاندی ویڈیالے ہاتھرس میں مینہ منچ کے تحت پاور اینجل پرشکشن و بیسک شکشاہ ویبھاک کے سکولوں کی چھاتراؤں کو دیا جا رہا ہے اس تین دیوسیہ پرشکشن میں چھاتراؤں کو ان کے سواست سمبندی دیکھ بھال پولیس ہیلپ لائن و مہیلاؤں کے لیے بنے قانون کی جانکاری وستار سے دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر چھاتراؤں کو وشش پرستیتی میں اپنی سرکشاہ کرنے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے پرشکشن جڑا وی آیام شکشکا انوپم بھارت دواج اور برج موہن بگھیل دوارہ دیا جا رہا ہے اس دوسرے چھولن کی اپنی سرکشن میں پرتیک وکاس کھنڈ کے سکولوں کی چودہ چودہ چھاتراؤں کو شامل کیا گیا ہے چھولن کی چھولن کی آپ نے محلو عدکانوں کے بات کرنے کی جو بھید باہو ہے سماج میں وہ گرلو ہنسا یا جو بھی احساسا یا جو بھی احتیار ہیں میرے بچھیوں کو ہمارے سماج میں اور ہمارے آس پاس جس نے بھید باہو خوریتیاں ویابت ہیں ان سے لڑنے کے لئے تیار کرنے ہیں ہاں سور سے محیلاؤں کے اوپر جو اتیچار ہوتے رہتے ہیں لینگک بھیدواب، عشق شاہ یا دنیج یہ سبی کے بارے میں انہوں نے جاگ رکھ کیا جا رہا ہے جس سے کہ وہ آس پاس ان سب بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم کے لیے آواز ہو رہا سکھیں فتح پور کے پردان منتری کوشل وکاس کھیندر میں دو ہزار بچے پرشکشن پرابت کر چکے ہیں جس میں اٹھارہ سو چونسٹھ پرشکشارتیوں کو روزگار ملا ہے پردان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت دو ہزار بائیس تک چالیس کرون یوہوں کو کشل بنانے کا لقش رکھا گیا ہے فتح پور سے ہزاروں یوہ کو یوتیاں، الیکٹریشن، سولر پینل، انسٹالیشن، ٹیکنیشن، ویئر ہاؤس، پکر، کمپیوٹنگ، ریٹیل سیلز کی ٹریننگ لے رہی ہیں ساتھ میں ان کو روزگار بھی مل رہا ہے دسویں اور بارویں کے بعد پڑھائی چھوڑنے کے بعد کوشل وکاس کیندر میں ٹریننگ لے رہے ہیں ان یوہوں کو امید ہے کہ اچھی نوکری پانے اور کامیابی حاصل کرنے کا ان کا سپنا ساکار ہو پا رہا ہے میں نے یہاں سے پی ایم کے کیسے ٹریننگ لی کیونکہ مجھے پتا چلا یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو جوب پہ لے جایا جاتا ہے تو میں یہاں پہ آئی مجھے ٹریننگ ملی بیسٹ ٹریننگ ملی اور آج میں ونیر ہو گیا مجھے جاپ کرتے ہوئے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی نا پی ایم کی کیسے کبھی پرابلم ہوئی مجھے اور ہیلپ ملی تاکہ یہاں سے میں اپنی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم بڑھا سکو یہاں پہ ٹکنیکل اٹی پرسنٹ ٹکنیکل کورس ہے اور ٹونٹی پرسنٹ سیٹکل کورس ہے اور ہمیں پرجیکٹر کے مادیم سے اور ہمیں انسٹرومنٹ کے مادیم سے اور ہمیں سولر پینل کے اتنی میں نولیج ہو دی گئی ہے میں پلت پاس آؤٹ ہوں اور مجھے مطلب پلت پاس کرنے کے بعد کوئی آگے اوپسن نہیں دکھ رہا تھا اپنا کریئر بنانے کے لئے اس لئے میں نے پدھان مطریق کورسل کے میں ٹریننگ کے لئے اپلائی کیا اور میرا نام ہے میں یہاں پہ ٹریننگ کر رہا ہوں مجھے کافی دن ہو گیا ٹریننگ کرتے ہوئے اور بہت ہی اچھا اور یہاں سے ہم کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم کو مل سکتے ہیں اگر بائی دوئے ہمیں کوئی کمپنی نہیں لے کے جاتی ہے تو ہمیں اتنا مطلب یہاں پہ سکھا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنا خود کا کوئی نہ کوئی روزگار کر سکتے ہیں جو یہ پی ایم کے کی ہے اس کے لئے انڈیا ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے اور ہم اپنا خود سے بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بجنے سے اسٹیبلش کرنا ہے سولر کی فیلڈ میں ان کو ایک اچھا پلائٹ فورم ملتا ہے جس میں ان کو جو کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہم کس ٹیڈ میں جائیں کس سائٹ جائیں ان کے لئے ایک اچھا پلائٹ فورم ہے کہ فری آف کسٹ آپ ایک ایک ایلک ٹرے اپنا چون سکتے ہیں جس میں آپ کو چارپاہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں جو ہمارے سفدھے پور میں ہیں الیکٹریشن ہے سولر ہے لٹیل ہے ویہر آؤس ہے اس میں آپ پرسچر لے کے ایک اچھی مطلب پلائٹ فورم پا سکتے ہیں اس میں ہم پلیسمنٹ بھی کراتے ہیں جو آجے جا کے ان کے بھویس کے لئے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ فرم سٹارٹنگ بچہ جانتا ہے کہ ہاو یہاں ٹو ورک بیتی رات لخنوں سے چل کر دلی جانے والی لخنوں دلی میل ٹرین کے اے سی کمپارٹمنٹ بی فائب میں ہر دوئی اسٹیشن سے لگ بھک دو کلومیٹر پہلے اچانک بریک وائنڈنگ میں آگ لگ گئی اس کوچ میں ایک ہی پریوار کے لگ بھک چالیس لوگ یاترہ کر رہے تھے یہ گاڑی ہر دوئی اسٹیشن پر بیتی رات گیارہ بچ کے ترپن منٹ پر پہنچی جہاں سبھی یاتروں کو کوچ سے اتار دیا گیا ریلوے کے کرمچاریوں نے ترنت ڈبے میں موجود آگ بجھانے کے ینتر فائر ایکسٹنگویشر کو استعمال کر کے آگ پر قابو پا لیا یعنی سمجھ رہتے آگ بجھانے کی کاروائی نہ کی گئی ہوتی تو بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا ٹرین کیپٹن کیلاش میڑا نے بتایا کہ آگ کے کارن اے سی ٹرین کے کوچ میں گیس بھر گئی جس سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی یاتری کوچ سے اتر کر بھاگنے لگے ریلوے نے آگ بچھانے کے ساتھ آگ لگنے کے کارنوں کی بھی جانچ کی اور بعد میں ٹرین ایک گھنٹے روکنے کے بعد تقنی کی کلیرنس ملنے پر ہر دوئی سے آگے کے لیے روانہ کر دی گئی کنوزلے کی بات کرتے ہیں کنوزلے میں ڈینگو سے ترسٹ مریض چنہت ہونے کے بعد سواست محکمہ نے ڈینگو کو روکنے کے لیے زمینی اس طرح پر کاروائی تیز کر دی ہے زلے کے سبی اسپطالوں میں ڈینگو کٹ کو بھیجوا کر کورے والے ستھان شہر کی گلیوں میں لاروہ نیرو دھک نوا کا چھڑکاؤ اور مچھروں کی روک تھام کے لیے فاگنگ بھی کرائی جا رہی ہے مکہ چکت سادکاری ڈاکٹر کے سوروپ نے بتایا کہ زلے کے چار ہزار ڈینگو کی روک تھام کٹ ملی ہے زلے کے سبی سرکاری اسپطالوں میں ڈینگو کٹ کا وطرہ کرا دیا گیا ہے سبی اسپطالوں میں ڈینگو وارڈ بنائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈینگو کو لے کر کچھ پرائیوٹ اسپطال والے کمائی کرنے کے لیے افاہ پھیلا رہے ہیں اس کے لیے لوگوں کو ڈینگو کی پشٹی ہونے پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملیریا انسپیکٹر نے بتایا کہ ڈینگو کا مچھر دن میں حملہ کرتا ہے اور یہ ساف پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے اس لئے پانی کو جمع نہ رہنے دیا جائے ساتھی شریر کے انگو کو بھی ڈھک کر رکھا ہے باریش بھی کافی دیر تک ہوئی ہے تو اس وجہ سے ابھی ڈینگو کا پریکوب تھوڑا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ مچھر کافی ٹائم تک ابھی ہو رہا ہے ہم لوگ برابر لاروی سائیڈ اور فوگیں وغیرہ کروا رہے ہیں ہر دن ہو رہا ہے ہر بلوکوں میں ہو رہا ہے ہر چھتر میں کروایا جا رہا ہے باقی ہم لوگ اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک کو بھی جاگرک کر سکیں کہ وہ لوگ گھر کے آس پاس ساف سفائی رکھیں جتنا زیادہ ساف سفائی ہوگا اتنا کم ڈینگو وغیرہ اور ان سب بیماریوں پہ ہم لوگ بھی سب لوگ ساتھ میں مل کے کنٹرول کر پائیں گے یہاں ملیریا انسٹریکٹر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ فانگنگ کروای ہوئی ہے اور بہت بڑیہ پہل ہے اچھی پہل ہے اور وہ کافی میند سے کافی لگن سے یہ فانگنگ کروا رہے ہیں اس سے جو ڈینگو مچھر کا پرکو بہت چلا ہے جس سے رات ملے گی آزم گڑ میں پرالیوں اور فصل اوشیس کے سمچت پرمندن کے لیے کرشی ویباق دورہ جن جاگرکتہ کارکم کا ایوجن کیا گیا اس میں کرشی بہگیانکوں نے پرالیوں فصل اوشیس کے نپٹان کے بارے میں کسانوں کو جانگاری دی کسانوں کو ایک جاگرکتہ کٹ دی گئی جس میں فصل اوشیس جلانے پر دنڈ اور فصل اوشیس کے پریوک کے بارے میں پرچار سمگری رکھی گئی تھی زلادکاری دورہ اس دوران 48 کسانوں کو پرالی اور کرشی اوشیس کے اوشیس کہ اوشیس دھنگ سے نپٹان کرنے کے لیے ٹریکٹر کے ساتھ اوشیس نپٹان کرشی انتروں کی چاہ بھی سوپی گئی زلادکارین بتائی کہ بہت سے ایسے کرشی سنیانتر ہیں جو کھیتوں میں جتائی کے ساتھ ساتھ پرالی اور فصل اوشیس کا اوشیس دھنگ سے نپٹان کر کے اسے خات کا حصہ بنا دیتے ہیں جس سے یہ اوپیوگی ہو جاتے ہیں زلادکارین کہا فصل اوشیس کو کسان کھیتوں میں نہ چلائیں اس کے لیے فیلڈ پرچار آدھکاری کو ذمہ داری دی گئی ہے جتائی کے ساتھ ساتھ پرالی کا ملچنگ کرتے اس کو کھات کا حصہ بہت ہے تو وہ ایٹیوز کو اور عجوی کا مشین کے سنیہ کو دیا گیا ہے اور اس سے دریدرے اس کو پردکتی پر بڑھا دینا ہے اور سموکھے ہو اور اس طرح کے پرس انتروں کا پیوگ کریں اور ورکشاپ پر بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں بہت آئی جائیں کیسے پرالی سے کھات بہن جاتا ہے جلانے سے جیواش میں ہی نسکتے ہیں اور بلٹن کے انت میں پرمک سمچار ایک بار پھر آئیو دیا ماملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے دیش و پردیش میں سرکشہ وستہ پکتہ کی گئی راجیوں کو گرہ منترالے نے ایڈوائزری جاری کی مکہ منتر نے ویڈیو کانفرنسی کر جنو کی کی سمکشہ ویپریت پرستیتیوں میں آگے بڑھنے کے حسلوں کے ساتھ اور رائے برلی کے اونچہ ہار میں کستوروہ موسیقی